موسیقی پھر جو حکومتی وزراء ہیں جب وہ عام آدمی سے جھوٹ بولیں گے جھوٹے وعدے کریں گے پھر وہ وعدے وفا نہ ہوں گے تو یہ قوم پھر کس طرف دیکھے گی اب نے دیکھا کہ وزیر خزانہ عساق دار صاحب نے قوم کو امید دلائی تھی کہ اب میں آگے ہوں اور اب نے دیکھا کہ ان کے آتے ہی بڑی بریکنگ ہے چلی کہ ڈالر بہت دو سو سے بھی کم ہو جائے گا معیشت مستحقم ہوگی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف بھی پھر سے گھنٹی بجانا ش جا رہا ہے حکومت کی پرفارمنس پر بھی بات کریں گے اور بات کریں گے کل عظیم الشان اسلام آباد میں دھرنا اور اجتماع ہونے جا رہا ہے لیکن آج ہم نے دیکھا کہ وزیر خزانہ رانہ سانوالہ نے کہا کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے ہمیں تمام انٹلیجنس اداروں نے رپورٹ دی ہے کہ وہ یہ اپنا اجتماع منسو کر دیں ملتوی کر دیں تو ملتوی تو البتہ پاکستان کی سیاست میں دیکھا کم گیا ہے کہ اس طرح کے اجتماع ملتوی ہوئے ہیں خان صاحب تو کریں پی ٹی آئی کی لوگ راستوں میں ہیں کافلے پورے پاکستان سے آ رہے ہیں تاریخ کا عظیم الشان اجتماع اس کو کہا جا رہا ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ بھی اسلام آباد میں نہیں ہوگی زمین کم پڑ جائے گی پی ٹی آئی کے بلندوباد دعوے ہیں لیکن یہ دھرنا یہ اجتماع دے کے واپس چلے جائیں گے کچھ لے کر بھی جائیں گے خان صاحبیہ نہیں بیک ڈور روابط بھی ہماری سیاست میں کوئی نئی بات نہیں ہے اسٹیڈو میں ساتھ موجود ہیں آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے کراچی کی مشہور معروف شکل سلیم سچوانی صاحب بہت شکریہ سلیم صاحب آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ موجود ہیں آپ نے کئی ادوار ملکی سیاست کے دیکھے ہیں بے باگ تجزیہ کرتے ہیں محمد ندیم صاحب بہت شکریہ محمد ندیم آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ آپ حکومت کے اتحادی ہیں اور حکومت بنانے میں جی ایو اے کا پڑا قلیدی کردار رہا ہے مولانا محمد گیاس نے میں جوائن کیا آپ کا تعلق جی ایو سے بہت شکریہ مول لوگوں کو اجرسیوں نے رپورٹ دی ہے رانا صلی اللہ کے رہے ہیں کہ آپ ملتوی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساجد بہت شکریہ آپ کی بلانیے کا اور آپ کی دعوت جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطر اللہ کے اور بقول رانا صلی اللہ صاحب کے اس کا صحیح معنی میں وہی معقول جواب وہی دے سکتے ہیں اور میرے خیال سے کیا خطرات ہے کیا خطشات ہے کیا تحفظات ہے کیا حالات ہے اس حوالے سے ان کو ساری زیادہ معلومات ہے اچھا اگر میں صرف ماضی میں لے ج ہوں آپ کو آپ کو یاد ہوگا بیندیر صاحبہ وطن واپس آ رہی تھی تو اس وقت کی حکومت ہوم منسٹر جو صدر مملکت تھے وہ کہہ رہے تھے بی بی یہاں پہ نہ آئے آپ جلسہ نہ کریں آپ کی جان کو خطرہ ہے اور یہی عمران خان کو اب حکومت کہہ رہی ہے پتہ حراثمنٹ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے تو میرے خیال سے ہماری تاکہ نہ کریں میرے خیال سے ہمارے اس ملک کے سیاست کے یہ حصہ بن چکا ہے اور جہاں قصوروار سمجھ دیں اس کا آپ خود کو ذرا بولنے دیں گے آپ مجھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں ہم بلکل کسی چیز کو ایک عام سی معمول کی مطابق سمجھتے ہوئے غیر معمولی ہو جاتی ہے اور جہاں غیر معمولی سمجھ تو پھر معمول بن جاتے ہیں اور جس طرح بیندیر صاحبہ کے لئے کہا گیا تھا کہ آپ کو خطرہ ہے آپ نہ ہے لیکن وہ خطرہ یقین میں چینج ہو گیا اب عمران صاحب کے لئے کہا جار اس کا جواب تو رانہ سناؤلہ صاحب دے سکتے لیکن ہماری ملک میں پچتر سال سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہے جب ل جاکہ تاری خان صاحب جس وقت جلسہ کر رہے تھے انیس سو باون کے قریب اس وقت میں جلسے میں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کے لئے خطرہ ہے لیکن اس وقت یقین ہی آ رہا تھا لیکن جس وقت گولی لگی نا پھر بعد میں لوگوں نے کہا ہاں یہ خطرہ ہے تو بہت افسوس کی بات دی ہے مولانا صاحب جب حکومت کو اتنا پتہ ہے ایجنسیاں بتا رہی ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو پھر سیکیورٹی کیوں نہیں دے رہا تھا تو تو عمران خان صاحب کو جب پتہ ہے کہ سب کچھ ہے ل کہ اس کے لئے پھر کیوں خطرے پہ جا رہے ہیں تو وہ اپنی پولٹیکل ایکٹیوٹیز چھوڑ دیں سیاست کرنا چھوڑ دیں اس ملک میں تو پھر بینظیر صاحب ہے کہ اگر اس کو علم ہوتا ہے کہ میری جان کو خطر ہے تو میرے خیال سے وہ آنی کے سحمت نہ فرماتی اگر ایک کسی سیاستدان کو علم ہے کہ میں کڑے میں گر رہا ہوں میرے لئے سب چیزیں ہیں تو اگر رانا صلی اللہ غلط کہہ رہا ہے یا اگر اس کو ڈرائے جا رہا ہے تو پھر کم اسے کم خان صاح آپ کو میں اب زیادہ زور نہیں جاتا آپ کو عمران خانی کی حکومت کہہ رہی تھی مولانا صاحب ملک میں دہشتگردی کی فضاء ہے آپ اس دھرنے کو موقع کریں بعد میں دے دیئے گا دھرنہ آپ سے ریکویسٹ کی جا رہی تھی لیکن آپ نے کہا کیسے نہیں ہم دھرنہ دیں گے ہم تو ڈنڈے بھی ساتھ لا رہے ہیں اور وہ تیرے میں بھیگو کے لا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی دیا تھا دھرنے ہمارے اور خاص صاحب کے ذہن میں اور نظرے میں زمین اسمان کا فرق ہے کیسے تمام خطرات کے ب باوجود ہم نے سارے الحمدللہ سارے ازادی مارچ اور لانگ مارچ کر کے دکھا دی ہمیں کوئی خوف نہیں لگا باوجود اس کے ہمیں ڈھرائے بھی جا رہے تو ہم تیار تھے اس کے اور آج آپ ایسے آپ ڈھرائے ہیں لیکن آج ازادی مارچ کے نام سے تاریکن صاحب جو کرنے جا رہی ہے پتنی کیسی فارنگ ہوئی کس نے کی کیسے کی اللہ تعالیٰ حافیت کا معاملہ فرمائے تو ایک دم مؤخر کر کے پیچھے چلے گئے ہم تو آخر تک ڈٹے رہے ہیں ہم تو آ آخر تک الحمدللہ ہم سترہ دن تک وہاں بیٹے رہے ہیں خطرہ ہو تک تب بھی ہم بیٹے ہوئے تھے بغیر خطری تب بھی ہم بیٹے ہوئے تھے ہم نے تو اللہ کا نام لے کر کے کر رہے تھے اب ان کی باری ہے ہم ان کے لئے دعائی کر سکتے اللہ تعالیٰ حفاظت کے معاملہ فرمائے آفیت کا معاملہ فرمائے سلیف سچوانی صاحب حفاظت کے لئے دعا کر رہے یہ حکومت آپ کی البتہ سیکیورٹی انہوں نے دینے کی کوئی بات نہیں کی ملانا صاحب نے کہ مہترمہ بین نظیر بٹو سے بھی کہا گیا تھا کہ آپ کو خطرہ ہے جان کو آپ نہ ہے نہ ہے اور اس کے بعد میں خطرات کو دور کرنے کے بجائے خطرات مزید برائے گئے جب مہترمہ آریدی کراچی میں تو سٹریٹ لائٹس بند ہو گئی تھی ان کا استقبال بند ہوئی تھی اور خان صاحب کا بھی استقبال ہو چکا ہے ان پہ بھی ایک جانلوہ حملہ ہو چکا ہے میں سیکیورٹی کے کوئی انتظام نہیں تھا کارکون جو کھڑے ہوئے تھے صرف وہی کارکون کھڑے تھے اس کے لئے نہ کوئی پولی تھی نہ کوئی اسے اسپیشل سیکیورٹی کی کوئی ارجمنٹ تھی کہ جس کو ہم کہیں کہ مہترمہ کے لئے کچھ گورنمنٹ نے کیا ہے لگتا تھا جیسے گورنمنٹ خود ہی چاہ رہی ہو کہ ہم ان کو مارنا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ نام کی چیز نہیں تھی گورنمنٹ نام کی چیز نہیں تو گورنمنٹ خود ہی چاہ رہی ہو کہ ہمیں مارنا ہے اس کو اور اس کے ان معاملات کی تحقیقات بھی نہیں کی کہ فوراں جو ہے نا وہ سرکیں وغیر کر کے سب دو دیا ثبوت پر سارے مٹا دیا گئے تھے لیاقت خان کے ٹائم پر بھی یہی کیا گیا ہے خطرات بولا ہے مگر دور نہیں کیا گئے ہم سرے ہم کھڑے ہوئے کوئی بھی مزے سے مار سکتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے مرے میں خان صاحب کو خطرہ ہے جنہوں نے جنہوں نے خطرات کا اس وقت اشارہ کیا تھا ہم ان کی جو ایجنسیاں تھی اس وقت کی ان کو چاہیتا ان خطرات کا مدعوہ بھی کرتی ہم مگر نہیں کیا گیا کہا گیا کہ خطرات ہیں ٹھیک ہے مگر کوئی صدباب نہیں کیا ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خطرات ہیں مگر خطرات کو مزید برا رہے ہیں ہیلی کوپٹر لانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں کیا ہیلی کوپٹر نہیں لے کیا جی ایچ کو کوئی اعتراض نہیں دوسرے کسی کو اعتراض نہیں اور وہاں کے ڈی سی وغیرہ جو ہے ہمیں اوپر سے پریشر ہے ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے ہیں اب اس اس طرح کے خطرات کو مزید برا نہیں کی کوئی یہ کوشش کر رہے ہیں ہم اس سے ہم یہی اندازہ لگائیں گے جو پچھلا اٹیک تھا اس کے اندر بھی یہ لوگ انوال تھے ہم اور ابھی بھی اگر کوئی چاہے تو ان کے اوپر ہی الزام آیا کا نیچلی بات ہے جب خطرات کو برا رہے ہیں کم کرنے کے وجہ خطرات کو برا رہے ہیں ہم تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور ملک کو جو ہے آگی کی طرف جانا چاہیے اس طرح معیشت کا حال بہت برا ہے آپ دیکھیں پہلے لاور فیصلہ بات وہاں ایلسیا نہیں کھل لیں تھی اب کراچی میں بھی آج سے بند ہو گئی یہ ایلسیا کھلنا محیشت کو پورا دبا بٹھا دیا ان لوگوں نے محیشت میں آتا ہوں آپ لوگ ٹھیک اجتمادیں آپ اپنا آئینی حد کریں آپ کو اجازت ہے اس ملک میں سیاست کرنے کی لیکن آپ کو آج پھر رانستان اللہ نے دعوت دیا کہ خان صاحب آپ آئیں بیٹھ جائیں شاہباز حریف کے ساتھ نوال شریف جس کے ساتھ آپ کو بیٹھنا آئیں بیٹھیں تو وجہ کیا ہے سر دیکھیں نا مطالبہ تو ایک یہ ہے اس ایلسیاں دیمان ان لوگوں کی تھی جس کے اپوزیشن میں تھے آج ہماری ہے یہ الیکشن کی دیمان ہم پورا اتماد ہیں کہ ہم جیتیں گے الیکشن ان میں اتماد کی کمی ایلیکشن جیتنے کے معاملے پھر حمال پھر آپ لوگوں نے جانے بجانے کے لیے اپنا مارچ ملتوی کیا تھا حکومت نے تابر توڑ ایکشن لیا تھا آپ لوگوں نے کہا تھا کہ زندگی ہمیں عزید ہے خان صاحب پیچھ اٹ گئے تھے تو اب بھی آپ یہی آس آفٹ کورنر کا مظاہرہ کرے ہیں آپ حکوم کس کے خلاف ہے پی ٹی آئی کا سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف ہوتا ہے ہم اگر اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں تو اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے اور باقی حق کی بات کے لئے کھڑاؤنا حق بات کرنا یہ بھی ایک جہاد ہے محمد نظیم دونوں چپ کلش چل رہی ہے ماضی میں بھی اس طرح بہت ہوا ہے خان صاحب کا کل کا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کامیابی ملے گی پہلے تو میں حضرت صاحب کی بات کا جواب دوں مولانا کے جتنے بھی مدارس کے بچے تھے ان کی حد تک مارچ تھا ان کا اپنے پبلک میں اتنا زیادہ انٹرفیئر نہیں تھا اس کے اندر وہاں پہ اتنا زیادہ پراملی مارچ اس کو کھا جا رہا تھا وہ یوں سمجھ لیں کہ کس ہم کا اجتماع تھا تو اس کو میں اس سے کپی نہیں کروں میں اعلان کھان گا اس بات اس طرح سے انتہائی اختلاف ہے دس بندے طلبہ کا نام لکھر کے بتا دے کئی ہوئی اس والا مطلب ہے جو اٹھارہ سے کم تھے جو اٹھارہ سے کم عمر کے بچے تھے اس کا بتا دے دس بندے ثابت کر کے دکھا دے چیلنج ہے میرا اچھا اب دوسری بات ہے کسی ایک مدرسے کا نام لکھر پی ٹی آئی اتفاق سے ہماری جو نا پی ٹی آئی کا جو ہمارا تعلق ہے وہ ابھی عام پبلک میں ہو گیا ہمارے ہاں یہ جو اس قسم کے اٹیک آتے ہیں پہلے تو میں اس بات کو کلیئر کر دوں پھر آگے میں اب آتا ہوں کہ یہ فیصلے ہونے کہاں چاہیے تھے پی ٹی آئی کا بھی جو اتنا بھی ہے وہ عام پبلک کے اندر کچھ تھوڑی ہماری تھوڑی سی یوت آگئی اس کے اندر اب تھوڑی سی وہ اویر بھی ہو گئی ہیں کہ ان کا بھی تعلق وہی سیاسی طریقہ ہے وہ جو ہمارا عام طور پر سیاسی طریقہ ہوتا ہے جھوٹ بھی اور کوئی سیاسی ٹچ بھی دے دو اور کچھ مذہبی ٹچ دے تو ان کا بھی کچھ تھوڑا سا پول کھولا بدکسمتی سے میں بھی ایک اچھی چیز سمجھ رہا تھا لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ کمران خان سب بھی اسی ڈگر پہ چل گئے ہیں جو ہمارے ہاں روایتی قسم کی پولیٹکس ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب میں آپ اس کو اس پرائے سے دیکھتے ہیں دیشت گردی دیکھیں آرمی نے جب اجازت آرمی نے کہا کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں تو آرمی ہمارے پبلک کے فیصلے میں نہیں بولے گی یہ تو آپ سمجھ لی جائے اگر کوئی اجازت ہیلیکوپٹر اترنے کی دے یا نہ دے اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں یہ بیسیکلی انہوں نے ریپورٹ دے دی یہ بیسیکلی ہمارے سیسی اداروں کا کام ہے اچھا انہوں نہیں کیا جانا اللہ صاحب یہ چو نظرک ہے اس لیے انہوں نے اب ہماری حکومت کو اتراز کر رہی ہماری حکومت اب اندازہ کیجئے کہ کہ جس کی حکومت میں جو مردر ہوتا ہے الزام بھی اسی پہ آتا ہے ہم اب آپ یہ سمجھیں کہ اگر عمران خان کو اس وقت کوئی نہ کوئی میرے مومے خاک کوئی نہ کوئی زیادتی یا ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہو حکومت پہ بھی چلا گیا لیکن اگر آپ اس وقت فیڈرل کے اندازہ اگر اسلام آباد میں کسی قسم کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ ٹوٹل کا ٹوٹل ہماری حکومت پہ آئے گا تو اس وجہ سے وہ اپنی ہر احتیاط کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ چاریے کہ کسی طریقے سے اس کو کاؤنٹر کر لیں اگر یہ موخر کر دیں اور مذاکرات مجھے ایک سمجھ نہیں آ رہی میرے پی ٹی آئی کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں جی ایو آئے والے اکثر مولانا صاحب کو میں سنتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ فلور پہ آگے بحث کر لی جو مولانا صاحب کی اچھی بات ہے وہ مذاکرات پہ لاتے ہیں ہمیشہ یہ اس میں تو مولانا صاحب کی میں پیٹ پیچھے بھی اچھائی کرتا ہوں کہ وہ ایم ایم اے میں بھی رہے تو وہ کہتے تھے آپ فلور سے نہ نکلیں فلور پہ بیٹھ کے فلور کا فیصلہ فلور پہ کر لیں سڑکوں پہ ہر چیز کا فیصلہ نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے میں عمران خان صاحب کو جب دعوت مل رہی ہے بار بار ان کو ادارے کہہ رہے ہیں کہ آپ مل کے بیٹ کہ ایک ٹیبل پہ بات کر لیں تو اس پہ یہ کیوں نہیں آ رہے ہیں یا تو ان کے پیچھے بھی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید اس ملک میں وہ کلیش پیدا کرنا چاہیا جا رہا ہے دوبارہ محترمہ بینظر بٹو والا واقعہ دوبارہ دورایا جانا چاہ رہا ہے کہ کوئی ان کو اکسا رہا ہے کہ تم سڑکوں پہ جاؤ اور جہاں چھے عرب سے زیادہ چھے عرب ڈالر کی پاکستان کو نقصان پہنچا تو اس ایک رات کے اندر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر عمران خ جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا نقصان ہی ہوگا نقصان ہی ہوگا نقصان پارٹی فائدہ اٹھا سکتی ہے تو میں اس پلور کے اس پر مولانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی والے بھی کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں مذاکرات پہ بیٹھ جاؤ تمہیں کون ڈنگ مار رہا ہے بھائی کیا دنیا کے فیصلے ٹیبل پہ نہیں ہوتے دنیا کی نوے وزد جنگوں کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کے فیصلے آخر میں مذاک پہ ہوتے ہیں بہت خوبصورت بات کیا آپ نے مولانا صاحب خان صاحب کو آج آپ کی حکومت نے دعوت دی جو کہ اچھا شکون ہے آپ لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا حکومت ہونے کا ثبوت دیا کہ ٹھیک ہے ہم حکمران ہیں آپ آئیں ہمارے ساتھ کو آپ کو شکایت ہے آ کے ہمارے ساتھ یہاں ٹیبل پہ بات کریں آپ اسیمبلی میں آ جائیں یہ بہت اچھی بات ہے لیکن خان صاحب کی نہ آنے کی وجہ ایک تو وجہ ان کا ایک نیریٹیو ہے کہ آپ لوگ چور ہیں ہم نے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا تو یہ کب تک اس ملک میں چلتا رہے گا ساجتہ بہت ہی بہترین سوال بہترین سوال سلیم صاحب حضرت کے ساتھ محضرت کے ساتھ فرمائی جو بات کی کہ یہ چور صاحب خان صاحب نے کہا ہم ذراقات پہ بیٹھ جاتے ہیں اس پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے مگر پہلے الیکشن کی تاریخ کا انوازمین کریں یہ جواب آتا ہوں یہ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کلو لہو پر بات پہ بیٹھ کے ضرور پر ایک میل کرنا مولانا صاحب بیٹھے میں ان کا سب سے بڑا مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن ہو دو ہزار اٹارہ کے الیکشن میں قوم نے عوام نے آپ کے ووٹر حضرات نے بقول آپ کے آپ کے سپوٹر حضرات نے جو برطری آپ کو دلائی جو اکثرت آپ کو دلائی اس کے نتیجے میں آپ نے تین سو چیاست دن رہ کر کے آپ نے کیا کیا نمبر ایک اب دوبارہ آپ الیکشن کے انداز سے جا رہے ہیں یہی قوم آپ سے پوچھنے جا رہی ہے کہ آپ نے سارے تین سال میں کیا کیا معاشی لحاظ سے دیکھا جب معاشی نظام آپ نے تباہ کر دیا سیاسی نظام آپ نے تباہ کر دیا اب آخری ایک ٹارگیٹ ہے ان کا کہہ بھائی دفاعی نظام تباہ ہو لیکن انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں گے سلیم صاحب ناراض ہو ہم نہیں ہونے دیں گے ہم دلائی کے لیے بھولا رہے ہیں مذاکرات کے لیے بھولا رہے ہیں ٹیبلٹا کے لیے بھولا رہے ہیں لیکن اگر ان کو اس ملک سے اس ملت سے اگر ان کو محبت ہے آئیں ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اچھا یہی بات ساجد میں بڑھاتا ہوں بلانا کیا کہ بڑھاتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کے پاس اگر یہ آپ کو ساڑھے تین سال میں ہماری فلور میں تبدیلی آگئی اگر یہ تبدیل ہی نہ آتی تو آپ اگر الیکشن کے سال پہ جا کے آپ اپنی عوام کو کھڑا کر کے پوچھتے تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا بزاتے خود پی ٹی آئی کے ساتھ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ ڈیلیوری تھی ہی نہیں تھیر سارے تین سال میں کیا ہوا اور خیبر پختنخواہ میں دو ہزار تیرہ سے لے کر کے دو ہزار اٹارہ تک کیا کچھ نہیں ہوا کیا گیم نہیں کیا اگر میں یہ کہوں دیکھنے والے مزید اس پر روشنی ڈالیں گے کہ جو حکومت پی ٹی آئی کی کرتی تھی آج آپ لوگ بھی وہی کر رہے ہیں آج آپ کی حکومت میں آڈیوز بھی آ رہی ہیں ویڈیوز بھی آ رہی ہیں آزم سواتی جیسے بزرگ روتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں شہباز گل جیسے خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی ٹائٹ کیا گیا چھتر پڑھائے گئے ٹھیک ہے جو آپ لوگ وطیرہ تھا آپ لوگ کہتے تھے کہ ہم بھی آئیں گے تو سارے حساب لیں گے آج پی ٹی آئی والے وہی کہہ رہے ہیں تو پھر آپ میں اور پی ٹی آئی میں کیا فرق ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں نظام تباہ کر دیا بقول آپ کے تو آپ بنائیں نظام کو معیشت اور سیاست کی بات کر رہا ہوں آپ ذاتیات پہ نہیں جائیں ہم خان صاحب کو کہتے تھے خان صاحب آپ کیسے ویڈیو لاتے ہیں یہ آج آپ لوگ بھی وہی کر رہے ہیں آپ کی حکومت میں آنا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے میرے ایک بات بتاؤں ہماری حکومت میں آنا ان کے لیے میرے خیال ان کے پر ایک احسان ہے ملکی سلامتی اس وقت اپنی سلامتی کی طرف جاری ہے معیشت الحمدللہ ٹھیک ہونے کی طرف جاری ہے کیسے ٹھیک ہونے کی طرف جاری ہے میں بتا رہا ہوں معیشت کیسے ٹھیک ہونے کیا ہے اس سے پہلے جو کچھ ساڑھے تین سال میں ہوا ہے اس معاہول کو چینج ہونے میں کافی ٹیم لگتا ہے لیکن ہمیں چھ مہینے ہو گئے نا الحمدللہ ہم اپنے ٹریک پہ پہنچ چکے ہیں اور اب مزید آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کا بعد چھے سے آٹھ مہینے آپ کو ہو گئے آپ نے مہنگائی شرعہ کو سٹیڈی نہیں کیا آپ نے ڈالر کو سٹیڈی نہیں کیا سارے تین سال کا وہ نوڈ وہ بوجھ جو کبھی پچھتر سال کی تاریخ میں کبھی نہیں رہا اتنا کرزہ کبھی پچھتر سال میں نہیں لیا گیا سرمال لیتے ہیں سرمال صاحب نالائک تھے ناہل تھے آپ لوگ یہ کہتے ہیں نا چلے آپ کی زبان ہے نا آپ لوگ حاجی الہاج لوگ آ گئے نا تو آپ حاجیوں نے اس ملک آئینی حکومت کو آئینی آپشن سے گھر بیجا بقول آپ لوگ کے آپ نے آئین کا استعمال کیا تو پھر ان حاجیوں نے ابھی تک عوام کو کیا ڈیلیور کیا ابھی تک عوام جو اس وقت چین سکون کی جو سانس لے رہی ہیں یہ اس وقت پی ڈی ایم کو دعائے دے ورنہ سارے تین سال کا وہ بوجھ میں گند نہیں کہتا اس لئے کہ بھائی بیٹے ہوئے وہ سارے تین سال کا وہ بوجھ وہ لوڈ اور وہ مصیبت چے مہینے میں کنٹرول کرنا اور اس وقت نارمل حالات میں چلانا یہ پی ڈی ایم کے کار کر دے گی ہے اس کے لئے بڑا کارنامہ اور آپ آگے جا کے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے خان صاحب ٹیبل پہ بھی آئیں گے خان صاحب ڈہلاک کے لئے بھی آئیں گے جس طرح ابھی ایک دو چار دن میں آئے بھی معذرت کے ساتھ اور مزید بھی آتے رہیں گے اور اللہ نے کہا اللہ نے چاہا اللہ نے چاہا آگے آپ دیکھتے رہے میں آتا ہوں آپ کی طرف جی سجوری ساپ کٹنک یہ جو الزامات لگانے کے معیشت کا تھپا بیٹھا ہوا تھا سارے تین سال تو معیشت کی گروہ چھ پرسنٹی اس وقت جس وقت خان صاحب میں چھوڑا تھا بائیس ارب ڈالور کا ریزرو فنڈ تھا جس وقت خان صاحب میں چھوڑا تھا ایک سو انتیس روپے کے اوپر ایک سو ارتالیس روپے کا پیٹرول مل رہا تھا وہ ہم کو اب اس وقت یہ پوزشن ہے کہ آج پاکستان کے پاس سیون پوائنٹ ایٹ ارب ڈالور کا ریزرو فنڈ ہے گروہ جی ڈی پی گروہ ہماری صرف مائنس پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے پلس سے ہٹ کے ہم لوگ مائنس پوائنٹ ٹو پرسنٹ پہ آگئے ہیں یہ تو ہمارا حال ہو گیا ہے معیشت کا اور جب معیشت ہماری کمزور ہوگی تو دفاع ہمارا مضبوط کیسے ہو سکتا ہے معیشت مضبوط ہوگی تو دفاع بھی ہمارا مضبوط ہوگی ہم پیسے خرچ کریں گے دفاع کے اوپر بھی خرچ کرنے کی پوزشن ہوں گے تو یہ جتنے الزام مولانا صاحب نے آپ پر لگایا ہے جو پی ڈی ایم کی حکومت آپ پر لگا رہی ہے ان الزاموں کو تصمیم کرتے ہیں دو سال جب پوری پی ڈی ایم کے تی تی نوک ڈاؤن پورا لگا دو بند کر دو پورا اگر اس طریقے سے ان کی باتوں پر عمل کیا ہوتا تو آج پاکستان دنیا کے ان تین ممالک میں شامل نہیں ہوتا جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے سب سے بہتر طور کے اوپر کرونا کو فیس کیا اور پاکستان کی معیشت کو خان صاحب نے سنبھالا اگر ان کے مشوروں پر چلتے تو آج پاکستان گیم بینک کرپ بھی ہو چکا ہوتا تو پاکستان کی معیشت کو خان صاحب نے سنبھالا بینک کو آپ نے آئی ایم ایف کے آن گروی کر دیا آئی ایم ایف کے ساتھ آپ واضح کریں میرا چیلنگ یہ دو ہزار اٹھارہ سے پہلے جب تک ان کی حکومت نہیں تھی چیلنگ دینے سے پہلے حقائق دیکھ لیں حقائق بیان کریں کہ بھئی یہ حقائق دیا جا رہا ہے دو ہزار اٹھار سے پہلے میں آگا ہوں گا میں آگا پاکستان میں نہیں آئے گی آج پاکستان آئی آج پاکستان آئی ہم نے بہتری لائے فلاہ شعبی میں امپرویمنٹ لائے جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت ریزرو فینٹ 22 عرب ڈالتا آج صرف 7.8 عرب ڈالے رہے اور ہماری جی ڈی بی گروہ جو 6% تھی وہ مائنس اور وہ بھی ادھار ریزرو ریزرو جو پڑے ہوئے مائنس پوائنٹ 2 سر بھی دوسرے ممالک سے پیسے لئے ہوئے مائنس پوائنٹ 2 پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے اب بینکرفی کے نزدیک لاکھے کھڑے ہوئے ہیں کلہ کلی حکومت چھوڑتے بھی ہیں تو یہ میرے کہاں سے چاہتے ہیں کہ ہم پورا بینکرفی کر دیں تاکہ کوئی بھی ہے تو وہ گالیاں سنیں چلے میں چاہوں گا آپ اپنا موقف دیں اس پر پھر میں مولانا صاحب کے بات میں موقف دے دوں گا پھر دونوں پارٹیاں ناراض ہو جائیں گے پہلی تو بات یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی میں انہوں نے کیا کیا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے بتائیں کہ انہوں نے حکومت بدل کے کون سے ایسا کارنامہ انجام دے دیا میں عدب کے ساتھ عجرت کے ساتھ اختلاف کروں گا وہ یہ ہے کہ حضرت صاحب ہم حکومتیں تبدیل کرنے کو اپنی لیے ایک آسرہ تو سمجھ لیتے ہیں لیکن عوام کے اندر اس کی ریلیف کا کوئی ذریعہ نہیں بن سکا بدقسمتی کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں ان میں سے کسی کا بھی یہ موقف نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف کا دی جائے گورک دھندے یہ لفظوں کے اور یہ فگرز کے ہمیں تو دے دیتے ہیں مجھے تو آج تک یہ گورک دھندے ہی سمجھ نہیں آئے گورک دھندہ تو اس دن سمجھ آئے گا جو میں آپ کو اکثر پرگرام میں کہتا ہوں کہ جس دن میری عوام رج کے روٹی کھا لے گی جس دن میری عوام میں سے غربت کی کمی ہونا شروع ہو جائے گی آپ مجھے ایک بات بتائیں ان چند دنوں کے اندر آپ صرف دیکھیں ہمارے ملک کے اندر اتنا فرق پڑ جاتا ہے یا تو ہم لوگ اتنے کمزور ہیں میڈیا کے حساب سے شوشل میڈیا کے حساب سے نیوز کے حساب سے آپ نے دیکھا بھی آرمی چیف تبدیل ہونے کے درمیان میں پاکستان کی اکانومی بلکل بیٹھ گئی لوگ اتنے خوفزدہ تھے کہ پتہ نہیں آرمی چیف تبدیل ہوگا کیا ہوگا ہم لوگ آپس میں اس کے اوپر بھی لڑ رہے ہیں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک مینول سسٹم ہے آرمی کا اداروں کا اس میں جو بہترین ہے اس کو نمبر ون پہ کر دی جائے یہی ہمارا ججز کی تبدیل ہی آتی ہے تو اس پہ بھی یہی بیعت چڑھ جاتی ہے دو دو مہینے تک ہمارا میڈیا اسی پہ لگا رہتا ہے اور عام پبلک کو سوال اٹھاتے رہتے ہیں کہ ہائے کیا ہوگا اب یہی سوال میں مولانا صاحب سے پوچھوں گا کہ اپ ڈیٹھ سال اتنے ایک سال ہو گیا آٹھ مینے ساتھ مینے ہو گئے کہ پبلک سے اندر سے آپ کو کوئی آواز آ رہی ہے کہ بولے ہاں جی مولانا صاحب آپ کے آنے سے سانو روٹی راج کے ملنے لگ گئی ہے ہمارے گھر کے چولے جلنا شروع ہو گئے اس کا جواب کوئی نہیں دیں گے صرف ایم پی آسٹل دوبارہ مل گئے ہوں گے اور یہ ہو گیا ہوگا اور دوسری بات ہے کشمیل کمیٹی دوبارہ مل جائے گی ہو جا ہوگا آپ تو بڑے ہمارے تجزیہ کا بڑے مایوس ہے اور قوم بھی مایوس ہے مولانا صاحب آپ آئے تو قوم کو امید آپ لوگ نے دلائی کہ بھائی سری لنکا بنے جا رہا تھا پاکستان خان صاحب دیوالیا کر رہا تھا اس ملک کا ہم آ کے اس ملک کو بچا لیں گے اور اب آپ کہہ رہے ہیں بچا لیا ہے یہ وہی باتیں نہیں خان صاحب بھی کہتے تھے میں یہ بھی لےاؤں گا وہ بھی لےاؤں گا اب آپ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں میں آتا ہوں آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال گیس نہیں تھا اس ملک میں تو ہم پی ٹی آئی پہ بڑا تنقید کیا کرتے تھے کہ یار آپ لوگ نے گیس ایلن جی کیوں نہیں کھا دی دے آپ کی حکومت آئی آپ لوگوں نے بھی کوئی خات رکھا کوئی اس میں اپنی ویلیو ایڈ نہیں کی تو آپ بھی ایک بائیس میں گریٹ کی تائیوناتی پر لگے ہوئے تھے گزارش ہے ساجد بھائی جب آپ ایک سیریس قسم کے مریض کو اسپاہ لے جاتے ہیں ظاہر بعد اس کی مرض کو پکڑنے کے لئے اس کو سہتیابی کے لئے اس کو آپریشن بھی کرنا تو اگر اس کو آپ مجھے باق کرنے دیں گے جب ایک سیریس قسم کے مریض کو اسپاہ لے جا کر کے اس کی مرض کی تشخیص کے لئے اس کو سب سے پہلے آپریشن ہوتا ہے ان کو تکلیف دی جاتی ہیں صرف اس لئے کے تا کہ اس کی بیماری کو جھڑ سے پکڑی تاکہ یہ سیحتیاب ہو جائے سارے تین سال اس مریض کے مرض پکڑنے میں ہمیں لگے اس کے بعد پہ اب ہمیں تین چھے مہینے ہو گئے اور اس چھے مہینے میں وہ مریض کون ہے تاکہ عوام کو پتہ چلے پاکستان وہ مریض پاکستان ہے جو بھی مراد لے لیں وہ سلیم وی سمجھ جاتے ہیں بہرحال اب چھے مہینے میں ظاہر بات ہے اس کو ریکوئی کرنے میں اور ریکوور کرنے میں اس کو دوبارہ علیہ وسلم میں سمجھ گیا وہ پاکستان ہے تو پھر معذرت کے ساتھ آپ یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا آپ لوگ ہی ایوان میں کھڑے ہو کے کہتے تھے خان صاحب تاریخ سے اچھا پاکستان ہم نے آپ کو دیا آپ نے بیڑا کر رہا وہ اچھا پاکستان تو دیا آپ کو پھر دو ہزار اکاری سے ہو گیا جب تک یہ حضرات تشریف نہیں لائے تھے نا پاکستان ہی پاکستان نظر آ رہا تھا سالے تین سال یہاں جو شورس چلایا گیا جو انداز اپنایا گیا سالے تین سال میں بہوجود اس کے کہ ان کے بقول بھاری اکسرت سے آگئے تھے پرائیم منشوری صاحب بھی ان کا اور صبحوں میں بھی ان کی حکمت کس ان کا راستہ روکا تھا لیکن اس کے باوجود سالے تین سال میں ان کا نتیجہ سفر رہا اب سفر تو اپنی جگہ سفر بھی اپنی جگہ سے اتنا ہل گئے کہ زمین کے شکم کے اندر چلا گیا اب اسے لکانے میں ہمیں کم سے کم چھ مینے لگے مزید کچھ ٹیم لگے گا اور اس پر آپ دیکھیں گے نظام ٹھیک ہو جائے گا خان صاحب نے دس سے دس ماہ سے ایک سال کے قلیل عرصے میں نیپ قوانین تبدیل کیے تھے آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیے گا خان صاحب نے پاکستان میں ایک نظام کے لیے قراردات لائے تھے کہ تعلیم نظام یقصہ ہوگا گریب اور امیر کا بچہ ایک ہی تعلیم پڑے گا خان صاحب کئی پروجیکٹ پر ایک سال کے اندر وہ لے کر آگئے تھے اس قوم کے لیے ٹھیک ہے تب آپ لوگ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے تھے آپ نے اس دس آٹھ ماہ میں کیا کیا ہے یہ بھی تو آپ بتائیں قوم کو کہ ہم عام آدمی کے مفاد کے لیے یہ بل لائے ہیں ہم عام آدمی کے مفاد کے لیے یہ بل لائے ہیں خان صاحب آج بتائیں آپ ہم بڑے خوش تھے کہ جب ساری تعلیم یقصہ ہوگی نا تو قاسم اور سلمان یہ دونوں پیشاور کے ایک غریب سکول میں نظر آئیں گے نا جہاں ہمارے بچے بھی پڑ رہیں گے یا کراچی کے اورنگی ٹاؤن کے غریب سکول میں جاب کے بچے پڑ رہے وہاں بھی بھی لیکن یہ صرف دعوے تک تھے ان سب کے دعوے ہم نے ان کے بڑے بلند باند دعوے دے کے ایک بھی دعوے دیتے ہیں نا سر تو آج پانس سال اگر یہ پورا کرتے تو قوم ان سے پوچھتی نا کس سے اگر یہ پانس سال پورے کرتے ہیں پی ٹی آئی والے قوم اب پوچھ رہے جواب دینے کے سکت نہیں ان میں اچھا چلے سال تین سال میں نہیں ان کے پاس چلے پوچھ لے دے پوچھ لے دے آج سرے ایک ووٹر پوچھ رہا ہے کہ بھائی پی ٹی آئی ہم نے آپ کو ووٹ دیا عمران صاحب ہم نے آپ کو ووٹ دیا آپ نے سال تین سال میں ہمارے میں کیا کیا چلے ایک غرطی ہو گئی نادا لستہ طور پہ ہو گئی لیکن اب کیوں تنگ تنگ کر رہے چلنے دو ان کے آوام آپ سرے آوام میں جائیں سرے پکڑے کے ساتھ جائیں ان کے سرے رائے دے دے دو ان کے تجزیہ سرے دیکھ لے پوچھ لیتے سر بائی الیکشن آپ جیت رہے ہیں مولانا صاحب کے علمے ہوگا اب آگے آوام آپ کے گریبان پکڑے گی کیا آپ چورن بیچیں گے آوام ہمیں جتوا رہے گئے گریبان تو پکڑنا ان کا بولا گیا مولانا صاحب پوچھے گی ان کے خود کے حلقوں میں یہ ہار رہے ہیں یہ سرد بیسوبہ کھیبر پکتنکوہ میں یہ لوگ آر رہے ہیں پنجاب میں یہ لوگ آر رہے ہیں سندھ میں یہ لوگ آر رہے ہیں اور پھر بھی یہ کہتا ہے عوام ہمیں پکڑ رہی ہیں عوام تو ان تو پکڑ رہے ہیں ان کو آروا رہی ہیں تو جو ہار رہا ہے عوام ان سے پوچھ رہی ہیں بھئی تم لوگ نے کیا کیا تھا اور یہ سالے تین سال تو نہیں یہ تو سر آدم کا ریکار دیکھیں آپ پاز ہمتے کےدایے ہیں میں اُخوüd نہیں ملتetry ہمارے خود سرک کاری تھے آپ یہ سالے تین کار� میں پاکڑ گیا آپ ساری تین کاریار یہ چھوڑی پرانے ہکومت میں آپ نے یہ عوام کے پر cuent لئے جس عوام کو فائدہ پوچھایا کچھمیر کے عوام کو فائدہ مولانا صاحب انڈیا یہود naar نس 정말 ہمارے دوست نہیں ہوں گے یہ ہمارے کبھی یار و مددگاہ نہیں ہوں گے دنیا اسلام کی خلاف جتنی بھی سادشوں ہوگی وہ یود و نسارہ کی طرف سے بالکل ایسا ہی ہے خان صاحب یود و نسارہ سے ہٹکے رشیا کی طرف جا رہے تھے اس سے پہلے بٹو صاحب گئے تھے اس سے پہلے پین نے بنا کے ان لوگوں نے مخاصفت کی تھی یہ آج یہ پیلیم بنا کے اس مخاصفت کی تھی مخاصفت کی تھی ایک من میری بار کو دیکھتا ہوں گا بہت اچھی باکہ ہمارے کے دوسری میں سکتے ہیں بہت متری مباری ہے خان صاحب کھائے ان کو ان ان کو ان گھنر گر کے رشیا سے گیس خرید رہے تھے 30% ڈیسکونٹ کے اوپر آئل خرید رہے تھے میں نے کہا گیس 20% اور آئل 30% پیتا ہے اور جوئے ان انہوں نے اس میں رخاوت ڈال دی گی رجم چینج کروا کے انڈیا لوکل کرنسی میں خرید رہا ہے رشیا سے بتائیں گیس لوکل کرنسی میں خرید رہا ہے پیٹرول اور اب اس نے لوکل کرسی میں فرٹلائزز بھی خریدنا شروع کر دیا ہے اور ہم یعنی ان ہندوں سے بھی گئے کوثر ہو گئے کہ ہم جا کے ان جس کے بارے میں ہمیں بتایا کہ ہمارا دشمن ہے ہم اس کی باتوں میں عمل کر کے انہی کی انہی کی ترنسی کے اوپر ڈالر کے اوپر ہم خرید دیا ہے آج ہم ڈالر کے غلام بنے ہوئے آج ہم ڈالر کی غلامی میں پسے ہوئے ہم ڈالر کی غلامی میں میرے سے زیادہ ان کا حق بنتا ہے انہوں نے دین کا ٹھیکہ لیا ہوا انہوں نے دین کے دعوے دار ہے یہ عالم دین ہے چلیں آج بڑی آپ نے بڑی سیریس بحث چھے رہتی ہے میں آتا ہم ملانا سب آپ پہلے اپنا ٹیک دے دیں پہلا موقف یہ کہ ساجد و سلیم بھائی جذباتی ہوگے مجھے ایک بات بتائیے کہ جہاں آپ کی اوپر ڈالر کی ٹرانزیکشن آرڈی چل رہی ہے آپ فوری طور پر ایک رجیم تبدیل کریں اور آکے جا کے آپ آپ کسی اور جا کے گروپ میں چلے جائیں اب ہمارے ہاں یونینز کا ڈالر کیا ہے آپ اپنے پیسے دے رہے ہیں آپ کہیں سے بھی کھانے سے آپ دیوار دیئے ہیں آپ گلام بن کے نہیں کھانے کہ آپ کو یہاں سے کھڑی دیں اس سے پہلے بھی میں اپنے ایک موقف دے چکا ہوں کہ جہاں آپ کا رزانہ کا رزق چل رہا ہے جہاں آپ کے بہت لوگوں کا کاروبار چل رہا ہے آپ اور ہی طور پر ادھر اسٹیپ نہیں لے سکتے اچھا جہاں انڈیا کی بات کرتے ہیں انڈیا بہت بڑی جمہوری ریاست ہے وہاں آپ کا ایک سالہ سال سے ایک جمہوریت چل رہی ہے وہاں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے انہوں نے بھی کوئی ایک دن میں یہ فیصلے نہیں کیے انہوں نے بھی ڈے بائی ڈے ایک دم کیا اور ایک دم نہیں کیا لیکن اتنے بڑے ملکوں چلانے کے لیے شاید امریکہ بھی اتنا زیادہ ان کو وہ سولت نہیں دے سے انہوں نے ان کو راستے دے دیئے اب پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے یہاں فوری طور پر آپ سٹیپ نہیں لے سکتے میں نے آپ کو اکثر پرگاموں میں کہا کہ ہمارے سراؤنڈنگ آپ نے خریدہ نہیں کہنی ہے آپ پر فائدہ کی خریدہ نہیں کہنی ہے سعودین کا اپنے مفادات ہیں ہمارے سراؤنڈنگ ہم چھوٹا ملک ہیں ہمیں تین چار لوگوں یونینز کے درمیان میں ہم پش جاتے ہیں ایلوپین یونین کا علیدہ مفادات ہیں سعودین کے علیدہ ہیں ادھر افغانستان ہے ادھر انڈیا ہے ہمیں سب کو کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے اچھا فوری طور پر بیروزگاری اور فوری طور پر اتنی زیادہ ہمارے ملک میں لوگوں کا بزنس اور وہ نہیں ہیں ہمارا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ مختلف لوگوں کے ساتھ کاروبار ہے اب وہ فوری طور پر آپ توڑ نہیں سکتے ایران جیسی کنڈیشن پر لانا چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کو ایران جیسی کنڈیشن پر لانا چاہتے ہیں اکیلہ کرنا ہے خالی رشیہ کے ساتھ حالانکہ جبکہ ہم اس رشیہ کے اپراہ ٹرس بھی نہیں گئے پورا یورپ رشیہ سے تجارت کر رہا ہے یورپ رشیہ سے تجارت کر رہا ہے ایک ہم نے جو امریکہ کے گولانے کے تجارت نہیں کر رہے ہیں اگر میں دلیل کا غلط ہوں تو ساجد اور دفاع کے لئے بیٹرین ٹیکنالوجی میں رشیہ تو دے گا ہمیں نہیں دے گا میں ٹیکنیکلی بات کیونکہ مولانا ہمارے میمبر پر بیٹھتے ہیں تو دلیلیں لیتے ہیں تو ان کو دلیل پسند آئے گی ہم فوری طور کے اوپر اس وقت تک ہم اپنے عردگرد کو تبدیل نہیں کر سکتے جب تک ہمارے ہاں کچھ ہمارے بیسک درست نہ ہو جائے ایک دم جھٹکے کے ساتھ آپ نہیں توڑ سکتے ہم ایران جیسی کنڈیشن پر نہیں لاسکتے مولانا صاحب آپ دیکھے گا ہزاروں دفعہ میں نے ان کو دیکھا یو آئی کے ایک سخت موقف نہیں اختیار کرتے کسی بھی ملک کے معاملے پر کیونکہ سمجھدار ان کو پتا ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں اس میں صرف ایک سیاست دان نہیں ہوتا اس میں پوری عوام ہوتی ہے اب عمران خان صاحب چاہ رہے تھے کہ ہم بالکل توڑ اچھا دوسری بات ہے رشیہ کے ساتھ آپ فورل ٹرسٹ نہیں کر سکتے ٹوٹل ساری یونینز کو توڑ کے کیونکہ ہم ان کے اگیز کسی زمانے میں افغانستان پر کھڑے تھے ایک بھی ہم غلط کھڑے تھے غلط کھڑے تھے ٹھیک ہے غلط کہہ سکتے لیکن آپ اس کے بعد کہ آپ سمجھ دیں کہ صرف ایک پیٹرول کے خاطر ہم دوسرے ملکوں سے توڑ کے ہم ایک رشیہ اور رشیہ بھی اگر عوام کی مفاد میں ہے سر پیٹرول پر رشیہ بھی کھڑا ہیں خرپا ہے لیکن حکمت کرنے کا بھی کوئی حکمت ہے ان کے اندر پی ٹی آئی کا کارکن آگیا پی ٹی آئی میں میں نے بات ہی نہیں کیا سر ہم پبلکی بات کر رہا ہوں مولانا گیاس صاحب اب آپ کیا فائنل کرنے جا رہے ہیں جناب سچوی صاحب فرمارے کہ قرآن کا اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کبھی آپ کے دوست نہیں بن سکتے بہترین بات فرمائی اور حقیقت یہی کہ قرآن کہتا ہے ایک اور جگہ اللہ فرما رہا ہے میں ان کی اس بات کی تعیید کرتا ہوں کاش ہمارے عمران خان صاحب کا بھی یہ نظریہ ہو جائے اور عمران خان صاحب کل کے دھرنے میں جہاں شرکت کرنے جارہے وہ ایک دفعہ کہے کہ ہمیں یہودیوں سے نفرت ہیں ہمیں کادیانوں سے نفرت نفرت کرنے کے لئے نہیں دی مجھے بولنے دے مجھے بولنے دے مجھے بہنے خاموشی سے سن رہا تھا مجھے بہنے خاموشی سے سن رہا تھا ان کا کوئی بھی لیڈر عمران خان صاحب ہو عصد عمر صاحب ہو کوئی بھی ہو اور شاہ محمود قریشی صاحب ہو صرف اور صرف آکر اسٹیج پہ یہ کہیں کہ یہ یہودی کبھی ہمارے دوست نہیں بن سکتے چلیں نفرت کی بات چھوڑ دے صرف یہ کہے قرآن کی اس آیات کی ترجمہ کر کے کہے ایہاک نابد و ایہاک نسعین کی جگہ اس کو پر کر یہ کہے انشاءاللہ جرمانہ دینے کے لئے انعام دینے کے لئے ہم بیٹے ہوئے اور اسی طرح کیسے قادیانت کے بارے ہمیں تو کہا جا رہے کہ دین مذہب کے ٹکدار یہ بنے ہوئے ارے ہم دین مذہب کے ٹکدار نہیں ہیں جس طرح آپ دین مذہب پاکستان کے چکدار ہیں ہم بھی اسی طرح کیسے دین مذہب پاکستان کے چکدار ہیں لیکن قرآن کی تشریح غلط ہونے سے ہم آپ کو بچانے کے کوش کریں گے اگر یہودیت کی بات آتی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے دوست نہیں بن سکتے ہمیں اس بات میں تو قائل کر رہے لیکن سالے تین سال سے پہلے بلکہ انیس سو تحتر سے لے کر کے جب سے آپ عمران خان صاحب پاکستان ٹیم ہیں اس وقت سے لے کر کے پھر آپ کے اسی تک اسی سے لے کر کے پھر آپ کے بانوے ترانوے تک اس کے بعد سے لے کر کے آج تک پھر سیاست میں نے کیا بات اگر یہ یہودیت سے اتنی نفرت تھی نا تو آج ہمارے اس ملک میں یہ آج یہ شر فساد یہ چیزیں نہ ہوتی نمبر ایک دوسری بات یہ جو آپ کر رہے ہیں مجھے سوال کرنے دیں جو آج آپ نے جو یہودی تمام یہ جو ملبا ہے خان صاحب کی شخصیت پہ ڈالا آپ کو یاد ہوگا یہ پاکستان کی سیاست میں یہ بھی پرانا نہیں ہے بین ازیر صاحبہ کی شخصیت پہ کچرا ہو چالا گیا بھٹو صاحب کی شخصیت پہ کچرا ہو چالا گیا کیا کہا گیا تھا بین ازیر صاحبہ کی تصویریں ہو چالی گئیں بین ازیر صاحبہ کیلئے آپ لوگوں نے کہا تھا عورت کی حکومت ملک میں فتح جاری کیے تھے ٹھیک ہے آج آپ خان صاحب پہ بھی یہ لگا رہے ہیں تو کچھ بیعا تو نہیں ہوا خان صاحب کے بارے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی حکمرانی ناجائز ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں خان صاحب کہہ چکے ہیں خان صاحب کہہ چکے ہیں ہاں وہ یوں فرما رہے ہیں کہ خان صاحب اپنی حسیت سے آئے اپنی ملکی سلامتی اور عوام کی طاقت سے آئے نہیں کہ پہ دو دیکھ دور میں جا کر کہ یہودیہ تو چلے بیعانیہ تو چلے آپ لوگ رہے ہیں تم یہ جب بائی الیکشن پہ محمود مولوی جیتا ہے ابھی اس کو کس سے جتوایا عوام میں جتوایا نا سر کس کو محمود مولوی صاحب کو کراچی بائی الیکشن ہاں ٹھیک ہے جیت گئے انہیں دو سے پیمتالیس کی بات کر رہے ہیں بلکل جیت گئے تو پھر عوام نے جتوایا نا عوام سا جا نا ہم نے بھی تو مانیا کہ عوام نے جتوایا نا آپ نے کہا وہ کسی اور کے پیروں پہ آئے تھے نہیں 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 عمران خان کے لانے کی بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب کی پچھو جو اس وقت طاقتیں ہیں نا وہ صرف اور صرف یہودی طاقتیں ہیں اور یہ ہم ہر بہر فورم پہ کہیں گے اور بہر سرے ہیں ٹھیک ہے ہمارے مخلص نہیں ہیں ہمارا دوست نہیں ہے اچھا میں میں آتا ہوں میرے دیتے بات نکال دی انہوں نے چلیں نہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ جو کریکٹر اسیز نیشن کے بات کرتے ہیں اسلامی ٹچ کی ہم بات کرتے ہیں ہم سیاست پرفرمنس کی بات کر رہے ہیں پرفرمنس کی بات کر رہے ہیں ہمارے ٹین اوار میں یہ یہ کام ہوئے عمل ثابت کرتا ہے کہ کون یود و نصارہ کے نزدیک جا رہا ہے اور کون سے ہٹ رہا ہے یہ عمل ثابت کرتا ہے تو خان صاحب نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ کافی ٹائم سے انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم مسلسل ان کی غلامی میں چل رہے ہیں ڈالر کے ہم غلام بنے ہوئے جو وہ حکم کرتے ہیں ان کا مان رہے ہیں تو انہوں نے اسے ہٹتے ہوئے رشیا کے ساتھ جا کے باتچیت انہوں نے سٹارٹ کی کہ وہ رشیا سے ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہئے ہیں وہ جو پروسی ہوتا آپ اس کو تباہ کر کے چاہے پاکستان کو آپ نے بدمانی کی لسٹ میں آپ نے اس کو شامل کر رہے ہیں کہ ہم کہاں کی بات کرنے کے لئے ان کے پروسی بات کرنے نہیں گئے ہم ان سے اپنے مفاد کی بات کرنے ہیں کہ نہ ان کے ہمیں لڑائی سے لینا دینا تھا نہ ہم ان کی لڑائی میں شاملتے ہیں نہ ہم ان کے لڑائی کے علم مرزاں بنے نہ ہم ان کی لڑائی کی فیور کی ٹھیک ہے اگر اگر رشیا کے پاس جا کے اگر یعود و نصارہ سے تجارت سے ہٹ کر اگر آپ مزید تجارت کو برات ہیں جلدون انساء سے تجارت کرنے سے منا نہیں کیا گیا ہمیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ تجارت مگر ہمیں رشعہ سے کے ساتھ تجارت کرنے میں فائدہ ہو رہا ہے عرشہ سے غندوم ہے اگوانستان وہ اگوانستان جنگرگنم بہتên قبول ہے ہمارے مفات کے خلاف پولیسی ہوگی ہمارے مفات کے خلاف پولیسی ہوگی ایک عام پبلک اپینین پہ بھی چلنا پڑے گا دیسی بات یہ کہ یہ جو کارڈ کھیلنا ہوتا ہے یہودیوں کا کافروں کا اور فلاں کا انٹی امریکہ کا یہ کارڈ بہت پرانا ہو گیا بینظیر محترمہ بینظیر بٹو آئی تھی ان کو بھی لوگوں نے کہا کہ یہودی امریکن ایجنٹ ہے تو یہ ہمارے علمہ مشایخوں نے ان کے اوپر فتوے بھی لگایا تو یہ بہت پرانا ہو گیا اس سے بہتر یہ تھا کہ ہم کوئی ایک پبلک اپینین پہ کھڑے ہو کے بات کر لیتے تو شاید بہتر ہو جاتا میرا اختلاف کسی کے ساتھ نہیں ہے میرا اختلاف نہیں ہے بلکہ میرا صرف ایک اختیار ہے کہ ہم ان کو بازوں سے پکڑ کے تمام سیاسی لیڈرز کو کہوں کہ تم ایک سال ایک سال صرف پبلک اپینین پہ کام کر لو کچھ سے بھی ہو سکتا ہے اب دیکھیں امران خان صاحب اگر سڑکوں پہ بٹھا کے کاروبار تباہ کر سکتے ہیں ایک جی ڈی پی اور یہ اور وہ اور خزانہ بڑاوہ دکھایا اور ان کی حکومت بھی کی اس کے بعد امران خان کے تین سال میں ساڑھے تین سال میں ملک تباہی کے دھانے پہ پہنچ گیا مطلب تباہی فارقی کھڑی ہوتی ہے جو ان کے سامنے آ جاتی ہے ہم ہم تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہ ان لوگوں کو یہ ایک خوش کے ناخل لینے چاہیے کہ ملک کے اندر ملک کی عوامی مفادہ کیا ہے پاکستان بس میرا بطن عزیز میرا بطن عزیز پاکستان ہمیں ان کا جو بس چلا اس نے وہ کارڈ کیلا کس نے essesھنڈی کارڈ کھلا کس نے اماتائما کس نے یهود و نصارہ کارڈ کھلا عوام کا کارڈ پتا نہیں کون سا ہے وہ کارڈ مجھے لگے دے گرین کارڈ کون سا ہے وہ مجھے لہکے دے میں ان دونوں کے پہنچوں ہوں گا صلی ہے تو اب یہ لوگوں کی رہی��요 و نصارہ کا کارڈ niye عwarشتی ہے وہ حقیقتیں جو کلام پاک میں بیان کی گیہ اسی کو نظر انداز کرنے کی سزا ہے جوilen بغت رہے ہیں یہ جو آج ہم سال میں پہنچے ہیں آج پاکستان اللہ کا دیا اس ملک میں بہت کچھ ہے آپ کے یہودی بلوچستان کی ان ان علاقوں میں جانتے ہیں جہاں پہ آپ کی آرمی نہیں جا سکتی وہاں پہ ان کی گاریاں وہاں پہ جا کے وہاں سے اپنے جو ایگریمنٹ کی ہوئے وہاں سے تامبے کے سمگلنگ ہو رہی ہے تامبے کے ساتھ سونا نکل جا رہا ہے سونا ساتھ میں جا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں اس ملک میں یہ ساری باتیں آخر ہر حکومت نے کسی نہ کسی کو کوریڈور تو دیئے نا کوریڈور دینے کا یہ مطلب نہیں ہے یہ نہیں ہے ملک کی مفاد کے اوپر ایگریمنٹ ہوتے ہیں ملک کی مفاد سے ہٹ کے ایگریمنٹ نہیں ہوگی پچیس روپے کے اوپر آپ پاکستان کو ملیں گے پچیتر روپے وہ لے کے جائیں گے اس طرح کے ایگریمنٹ نہیں ہو تو اس طرح کے ایگریمنٹ کرنے والوں کو احتساب کے دائرے میں لانا چاہیے جنہوں نے ملک کے مفاد کے اقلاق ایگریمنٹ کیے جنہوں نے بہنگی بجلی کے ایگریمنٹ کیے جنہوں نے مہنگے ٹرینوں کی بھوگیاں کھڑی دی ہیں ان کے اوپر جنہوں نے مہنگے موٹر فر بنا ہے ان کے اوپر ان سب کو احتساب کے دائرے میں لانا چاہیے آپ کا میرا اور گیاس صاحب کا ہم سب کا پیسہ تھا یہ خالی حکمانوں کو بیٹھے حکمانوں کو پیسہ لیتا ہے آجا سر آجا آپ کا پوائنٹ اسی امید کے ساتھ کہ میرا موٹ شاہد آباد رہے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی